السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے جی ایکسسائز سکس ہے یہ جی ماتھمیٹکس بک ٹو ڈی ٹو سیونتھ ایڈیشن جو اپڈیٹڈ سیونتھ ایڈیشن آیا ہے اس سکسسائز ہی یہ اور اس کا ہم کریں گے جی کوششن نمبر فور کریں گے سے جو پچھلے کوششن سے پہلے کروا چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائ ہاں پر ہے کوششن نمبر فور ہے کہ experiment simplify each of the following expressions ہم نے جو given expressions ہیں ان کو ہم نے solve کرنا ہے فرسٹ ہمارے پاس ہے y-2 by 3 into 9x-3y یہ ہمارے پاس فرسٹ ایکسپریشن ہم نے اسے solve کرنا ہے تو اس کو ہم start کرتے ہیں solve کرنا تو میں نے ہاں پر لکھ لیا تو question number جو فور اس کا اے part کہ y-2 by 3 into 9x-3y تو ہمارے پاس ہے جی y-2 by 3 into 9x-3y ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس 2 by 3 کو اندر multiply کروا دیتے ہیں تو y- میں ہاں پر لکھتے ہوں 2 by 3 multiply by 9x اور minus minus plus 2 by 3 multiply by 3y یہاں سے cutting ہو رہی ہے 3 ones are 3 3 3s are 9 3 ones are 3 اور یہاں سے بھی 3 ones are 3 تو y minus 3 two is a کیا ہو جائے گا 6x اور plus کیا ہو جائے گا 2y تو ہمارے پاس اس کا answer آ گیا یہ کہ y minus 6x plus 2y تو یہاں پہ ہمارے پاس solve ہو گیا اس کا a part اب ہم کا take next part جو کہ ہمارے پاس ہے جی اس کا b part تو b part ہے جی ہمارے پاس کہ minus 1 by 3 into 6 into p plus q minus 3 p minus 2 into p minus 3q تو اس کا ہم solution start کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ سب سے پہلی کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس سب سے small packet سے ہم نے ان کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر ہمارے پاس ہو جائے گا question کو میں دوبارہ لکھ لیتی ہوں 1 by 3 6 p plus q minus 3 p minus 2 into p minus 3q ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس question ہے سب سے پہلے small packets کو ہم لوگ solve کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا minus 1 by 3 اس کو ہم اندر multiply کر لیتے ہیں 6 into p کیا ہو جائے گا 6 p plus 6 q minus 3 یہاں پہ کیا ہو جائے گا p اور کیونکہ اندر سے تو ہمارے پاس اور فردر یہ solve نہیں ہوگی بس 2 کو اندر multiply کرنا ہے تو minus 2 p minus minus plus تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا 2 3 is a 6 q ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہمارے پاس اب یہاں پہ کیا ہو جائے گا کہ ہم نے solve کرنا ہے اب اس والی bracket کو ٹھیک ہے اب یہ square bracket ہی رہے گی اب یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گی اب یہ ہمارے پاس بن جائے گی small bracket ٹھیک ہے اور two brackets ہو گیا نا اور یہ بن جائے گی ہمارے پاس square bracket تو اب ہم اس کو solve کرتے ہیں تو یہ میرے پاس ہو جائے گا 6p plus 6q اب کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر minus 3 اور اس کو اندر سے solve کرتے ہیں تو p minus 2p میرے پاس کیا ہو جائے گا minus p plus 6q ٹھیک ہے جی تو minus 1 by 3 اب اس کو بھی ہمیں اندر سے کھولنا ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ small bracket ہو جائے گی 6p plus 6q minus minus plus 3p minus plus minus 6 3s are 18q اور یہ small bracket ہو جائے گی ٹھیک ہے اب p والی values کو ہمیں لیتا کر لیتے ہیں اور q والی values کو لیتا تو میرے پاس ہو جائے گا minus 1 by 3 6p plus 3p plus 6q minus 18q ٹھیک ہے تو میرے پاس ہو جائے گا minus 1 by 3 6 7 8 9 9p اور 6q minus 18q تو میرے پاس 18 میں 6 minus کرے تو کیا آتا ہے 12 آتا ہے لیکن بڑی value کے ساتھ minus اس جو سے minus 12q اب کیا کرتے ہیں اس minus 1 by 3 کو اندر multiply کرتے ہیں تو minus 1 by 3 multiply by 9p minus minus plus 1 by 3 multiply by 12q تو 3 3s are 9 3 4s are 12 تو minus 3p plus 4q یہ آ گیا ہمارے پاس اس کا آنسر اور یہاں پہ solve ہو گیا ہمارے پاس اس کا جو b part ہے اس کو بھی ہم نے solve کر لیا تو یہ تھی جہے آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو کروایا ہے exercise 6A کا question number 4 تو اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful ہو تو اس کو لائک کیجئے گا مشارہ کو subscribe کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیوانوالی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے اور اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا اللہ حافظ